بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی شارٹ سی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی شخص کو انتقال سے وراستی انتقال سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے کیا اس انتقال کو وہ شخص چیلنج کر سکتا ہے کیا قانون کے اندر اس کے لیے کوئی لیمٹیشن موجود ہے تو انہی چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے اس شارٹ سی ویڈیو میں تو سب سے پہلے اگر ایک شخص فوت ہو گیا باپ فوت ہو گیا اس کے چار بیٹے ہیں تو اس کی فوتکی کے بعد تین بیٹے جاتے ہیں پٹواری کے پاس مطلقہ اور یہ جا کے کرتے ہیں کہ ہم ہی وارس ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک ڈس سارٹیفکیٹ بھی فار اکزمپل حاصل کرتے ہیں مطلقہ یونین کونسل سے تو وہ اپنے نام انتقال دج کروا دیتے ہیں پٹواری کے ساتھ ساز باز کر کے اور جو چوتھا بیٹھا اس شخص کا جو فوت ہو گیا اس کو محروم کر دیتے ہیں یعنی آپ نے جو چوتھا بھائی تھا ان کا اس کو اس عصے سے محروم کر دیتے ہیں یعنی جب ازائیسی بات ہے اس کا انتقال دج نہیں ہوگا ایک شخص مر گیا رکارڈ میں اس کا نام شور ہے جمع بندی میں اس کا نام تھا مسلح اکیت میں اس کا نام تھا وہ مالکان کے خانہ جو کاشت اور مالکان جو لسٹ ہوتی ہے کسی بھی خفت کے اندر جو مالکان ہوتے ہیں ان میں ازائیسی بات ہے جب وہ فوت ہو گیا تو جب انتقال دج ہوگا تو پھر آگے جو اس کو ورسہ ہوں گے تو انتقال انہی ورسہ کے نام دج ہوگا تو آگے جتنا بھی پروسس چلے گا چاہے وہ خصہ دعوری ہو جاہے وہ جمع بندی ہو چاہے وہ مسلح اکیت جب تیار ہو ازائیسی بات ہے جب انہوں نے ساز باز کر کے اپنے نام انتقال دج کروا دیا تو آگے جو رکارڈ فردر جو ہوگا اس رکارڈ میں وہی تینوں بیٹے اس شخص کے آئیں گے تو چوتھا جس کا انتقال انہی درج ہوا تو زیادہ سے بات ہے وہ جملہ ارازی سے وہ محروم ہو جائے گا وہ موقع پہ تو اس کا شرط قبضہ موجود ہو لیکن رکارڈ میں نام وہ نام وہ مالک ہوگا اور نہ ہی وہ ارازی کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے یا پھر گفٹ یا مارگیج کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے چونکہ وہ مالک ہی نہیں رہا تو اس کے لئے اگر اس متاثرہ شخص کو اگر اس کی آگے اولاد جو ہے یا پھر گرینڈ سان پڑ پوتے پوتوں تک یعنی کہ اسی طرح اگر چلے سسٹم ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں چیلنج کر سکتا ہے کوئی میاد نہیں ہے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے وراستی انتقال چیلنج کرنے کی کوئی میاد نہیں کیوں کیونکہ یہ جو سپر سٹرکچر ایک جو وراستی انتقال جب تین بیٹوں نے اپنے نام جا کے دج کروایا چوتھے کو محروم کر کے یعنی کہ اپنے چوتھے بھائی کے نام جو ہے وہ دج نہیں کروایا تو زیادہ سی بات ہے اس کو جو انتقال دج ہوا وہ وائیڈ تھا وہ وائیڈ ہے بھی نیشو تھا اس کی کوئی قانونی ایسیت نہیں تھی تو اس کے اوپر جتنا بھی سپر سٹرکچر بیڈل ہو اس کی ویسے بھی کوئی قانونی ایسیت نہیں رہتی تو اس لئے جس بھائی کو محروم کیا گیا تھا وہ بھائی کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت جا کر اس انتقال کو چیلنج کر سکتا ہے اور وہ مجاز ہے کہ وہ انتقال جو دوسرا پہلے چڑھایا گیا جو غیر قانونی تھا وہ محصول کرتے ہوئے پھر چار بھائیوں کے پھر جو ہے نا دوبارہ وہ ان کے نام انتقال دج کیا جائے گا لیکن سے کہ وہ اپنی زنگی میں انتقال چیلنج نہیں کرتا اس انتقال کو اگر وہ اپنی زنگی میں چیلنج نہیں کرتا اس کے بیٹے چیلنج کر سکتے ہیں اس کے پوتے چیلنج کر سکتے ہیں اس کے پوتے چیلنج کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے وراستی انتقال کو چیلنج کرنے کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اس میں ایک لیٹس ججمنٹ ایم ایل ڈی دوہ دار اکیس پیج گیارہ سو چھالیس یہ بھی ایک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وراستی انتقال ایون اگر فار اگزمپل انیس سو بیس میں بھی چڑھایا گیا یا انیس سو پچاس میں ایک وراثتی انتقال چڑھایا گیا یا انیس سو ساٹھ میں چڑھایا گیا دو ازار بائیس میں یا دو ازار اکیس میں یا موجودہ دو ازار بائیس میں کسی کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو میرے جو پیچھے گرینڈ فادر تھے یا فور فادر تھے ان کا نام ہی نہیں دج کیا گیا تین بائیوں نے یا دو بائیوں نے اپنا نام ہی دج کرویا وراثتی انتقال میں تو ہمارے گرینڈ فادر یا دادا پر دادا کو تو محروم کا دیا گیا تھا تو وہ اس وقت آگے انس کی نسل جو آگے گرینڈ سن کے پھر آگے جو پڑ پوتے جو ہوں گے آپ کے سکتے وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کوئی قانون میں قدرن نہیں ہے کوئی ممانت نہیں ہے کوئی رسٹکشن نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم وراثتی انتقال کو چیلنج کرتے ہوئے وہ جو انتقال غلط دج کروایا گیا تھا اس کو سٹ ایسائیڈ کرتے ہوئے اور اس انتقال کو چیلنج کرتے ہوئے واپس سلو درست کی ہو سکتی ہے تو مجاج فورم بیسکلی ریوینیو آتھارٹیز بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اگر اس کو ان کو اپلیکیشن دی جائے کہ یہ انتقال غلط دج کیا گیا غلط دج و تستیق کیا گیا تو وہ خود ایسائیڈ بھی اون ایس اون موشن اس کو درست کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ درست نہیں کرتی دیں سیول کورٹ میں آ کر اگر شادت کا معاملہ ہے بہت انتقال کو پرانا ہے پرانا ہے تو آپ سیول کورٹ میں آ کر پھر آپ اس کی منصوحی تحریک کریں گے سیول کورٹ میں اور منصوحی جب ہو جائے گا وہ انتقال تو پھر آپ کا انتقال وہ جو پیچھے غلط دج گیا تھا اس کو منصوح کر کے آپ کا اپنی نام دج کیا جائے گا تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ پتہ جلا ہوگا کہ وراثت انتقال کو چیلنج کرنے کی کوئی لیمیٹیشن نہ ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ